آپ کا چوتھا یعنی گھرے لو امور کا خانہ اس ماں بھی بھرپور قوت میں ہے آپ کی توجہ کا زیادہ تر حصہ انہی پر مرکوز ہونا چاہیے کریئر کو اس وقت کافی حد تک نظر انداز کیا جا سکتا ہے چوتھا خانہ آپ کے ذائچے کا سب سے زیرے خانہ ہے یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے ذائچے میں رات کے سب سے سیاہ حصے یعنی آدھی رات کی نمائندگی کرتا ہے اس وقت جسم ساکت ہو جاتا ہے لیکن اندرون خانہ بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے آپ کے جسم کی تھکان اتر رہی ہوتی ہے ضروری حصوں چھوٹیے مرمت کی جا رہی ہوتی ہے آپ کو اگلے دن کی بھاگ دور کے لیے تیار کیا جا رہا ہوتا ہے اس وقت آپ کے جتنے بھی اہداف ہوتے ہیں ان کی طرف اب باطنی طور پر پیش قدمی کرتے ہیں ان کے باری میں منصوبہ بندی کرتی ہیں خواب دیکھتے ہیں اور پھر ان خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے کے طریقے سوچتے ہیں اس وقت آپ کیسے دکھائی دیتے ہیں یہ آپ کے موجودہ اعلات کیا ہے ان باتوں کو نظر انداز کر دیجئے یہ دیکھئے کہ آپ کیسے بننا چاہتے ہیں اور کہاں نمغونا پہنچنا چاہتے ہیں اس روپ اور اس مقام کو زیادہ سے زیادہ محسوس کیجئے فارغ وقت میں یہ عمل ہر رات دھرائی جب ان کے حصول کا احساس آ بلیہ ذہن میں جاگزی ہو جائے گا تو سمجھ لیجئے کہ آپ منزل مقصود تک پہنچ گئے کیونکہ اب یہ چیزیں آپ کی خواہ توجہ کا مرکز بن گئی ہیں اور قدرت کا قانون ہے کہ ہم جس چیز پر توجہ مرکوز کرتی ہیں وہی ہمیں حاصل ہوتی ہے کیسے ہوتی ہیں یہ ہمارا درنسر نہیں ہمیں بس کام کرنا ہے قدرت خود بخود اسباب پیدا کر دے گی آپ کا لاشور اس سال حت متحرک رہے گا پرانی یادیں اگھر کر سامنے آئیں گی اور آپ کو موقع ملے گا کہ شغل کی موجودہ سطح سے ایک بار پھر ان کا جائزہ لیں اور ان کی اچھائیاں براک تلخیہ شیرینی کا تیون کریں اس طرح بہت سی غلط فہمیاں غلط تاثر اور پرانی کرواہتیں آپ کے ذہن سے مہو ہو جائیں گی مالی امور اس ماہ اچھے نظر آتے ہیں سولہ کو زہرہ الٹی چال سے نکل آیا تھا لہذا اب مالی امور میں اب کا فہم پہلے سے کہیں بہتر انداز میں کام کر رہا ہے اس ماہ کی دو تاریخ کو زہرہ برج اقرب میں داخل ہو جائے گا جو آپ کا تیسرا گھر اس سے پتا چلتا ہے کہ سیلز، مارکٹنگ، تشہیر اور تعلقان آمہ آپ کے کام میں اہم کردار ادا کریں گے اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ مالی مواقع کی تلاش میں آپ کو گھر سے زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا پڑوسی بہت بھائی اور قریبی دوست اس زم میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں ملیخ یہ سارا مہینہ آپ کے ساتھوی یعنی محبت کے گھر میں گزارے گا اس لئے محبوب کے ساتھ اقتدار و اختیار کی کسی غیر ضروری کشمکش میں علجنے سے گریز کریں